اسلام علیکم میری یوٹیوب فینز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہستے مسکراتے ہوں گے اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد کرتے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں جلیبی وہ بھی سمن کے کچن میں سمن کے سٹائل میں بہت ایزی تو آپ بھی میرے ساتھ یہ ریسیپی بنائیں اور مزے سے کھائیں جلیبی ہر ایک کی مزے دار سویٹ ہے اور سب اس کو انجوائے کرتے ہیں تو پلیز اس کو شیئر بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا تھمزہ بھی کیجئے گا اور بیل کو بجانا بلکل نہیں بھولنا کیونکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جلیبی کے لیے کیا کریں گے کہ ہم چاشنی ریڈی کریں گے جس کے لیے ہمیں ایک کھلا برطن چاہیے جس کا پیندہ کھلا ہو نیچے سے تاکہ جلیبی کو ڈپ کرنا آسان ہو جائیں تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے دو کپ شگر اور اس میں ہم ہاف کپ یا تین چھتائی کپ پانی کے ڈال دیں گے اور اس کو جلے پہ ڈیزولف ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے اندر چمچ ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے پانی ڈال دیا اور اس کو ہم نے جلے پہ رکھ دیا فلیم آر کر دیا اور اس کو اب ہم ویٹ کریں گے کہ یہ ڈیزولف ہو جائے اور اس کے اندر ہم چمچ ہلاتے رہیں گے جلے بھی بہت ایزی بہت سمپل طریقے سے بتانا سکھا رہی ہوں جلے بھی کو مختلف طریقوں سے بناتے ہیں لیکن یہ سب سے ایزی طریقہ ہے اس کے بنانے کا اور سب سے پہلے ہم چاشنی ریڈی کر رہے ہیں تاکہ بات کا میتھرڈ ہم ریڈی کر کے چاشنی ہماری ریڈی ہوگی تو ہم اس کے اندر جلے بھی کو ڈال لیں گے چلے بھی ہر ایک کی پسند کی چیز ہے سب اس کو لائک کرتے ہیں دودھ کے ساتھ کھائیں چائے کے ساتھ کھائیں ویسے کھائیں ہر ایک کی فیورٹ چیز ہے اور اگر وہ گھر میں بن جائے تو کیا ہی بات ہے اور پلیز یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے آپ بہت سمپل طریق ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور میرے ساتھ مجھے فالو کریں چلیں یہ دیکھیں چینی آپ ریزولف ہو رہی ہے تھوڑا سا ہی ویٹ کرنا پڑے گا جن کو ہم جب اندر صحیح مکس ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہ سب اس علاچی تین سے چار وہ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس پونٹر ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر علاچی کھول کے ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد ہم ایک ٹی سپون لیمن جوس ڈالیں گے اگر آپ کے پاس تازہ لیمن ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جوس ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں جوس یہ لیمن ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چارشنی یہ ذرا گاڑی ہوتی ہے تو وہ اس کو کرسٹللیزیشن کرنے میں مدد ملتی ہے اور اس کو دو تینوں پوائل آ جائیں گے تو آپ کی چارشنی ریڈی ہو جائے گی چارشنی کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر جینی بلکل ڈیزورو ہو گئی ہے اور آپ چمچ کے ساتھ اوپر ہلائیں تو اس کا ایک کترہ اینڈ پہ گرے تو سمجھیں کہ وہ چارشنی آپ کی کیاڑی ریڈی ہو چکی ہے چلیں جی یہ دیکھیں میں نے لیمن بھی ڈال دیا الچی بھی ڈال دی اور اس کو ہم نے ریڈی کر لیا ایک دو بوائل آئے گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں گا اس کی شکل چینج ہو جائے گی اور یہ ریڈی ہو جائے گی اور ہم اس کو پھر جولے سے اتار لیں گے اور اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ سٹارٹ کریں گے جلیبی کو بنانے کے لیے بہت ایزی ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ بنائیں آپ کی فرس ٹائم ہی بہت اچھی جلیبی بنیں گے اگر آپ کی اس طریقے سے بنائیں چلیں جی نیکس ٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے آل پرپرز فلاور وہ ہم نے دو کپ لیا آئل ہم نے ٹو ٹیبر سپون لیا یوگرٹ ہم نے فور ٹیبر سپون لیا اور اس میں بیکنگ سوڈا نہیں جائے گا بیکنگ پاورڈا جائے گا یہ یاد رکھے گا بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا بیکنگ پاورڈا ڈال لیں ون اینڈ ہاف ٹی سپون اور فوڈ کلر ڈال لیں یلو سم لوگ جو ہیں سم پیپل وہ یلو لائک کرتے ہیں اور سم پیپل جو ہیں وہ ریڈ بھی یوز کرتے ہیں جلیبی لیکن میں یلو ڈال لیا وہ ایک ٹی سپون آپ ڈال لیں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے ڈال لیا میدہ بلکپ ہم نے میدہ ڈال لیا اور یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یوگرٹ یوگرٹ کے ہم فور ٹیبل سپون لیں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہم آئل بھی ڈالیں گے اس کے بعد اس میں بیکنگ پورڈر جائے گا بیکنگ پورڈر کے بعد وہ بھی ہم نے 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 ڈال لینا ہے یہ دیکھیں چار چمچ چلے گے یوگرٹ کے یوگرٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی جلیبی کو نرم کرتی ہے یعنی پھولنے میں مدد دیتی ہے اور جو آئل ہوتا ہے وہ آپ کی جلیبی کو کرسپی کرتا ہے اور جو کہ کرسپی کھانے کا مزا آتا ہے اور پیکنگ پورڈر بھی ہم ڈال دیں گے وہ ہوگا وان ٹی سپون یہ دیکھیں وان اینڈ ہاف ٹی سپون چلا گیا اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے کلر فوڈ کلر بھی ڈال دیں گے میں یلو فوڈ کلر یوز کر رہی ہوں اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بھی کر سکتے ہیں سم پیپل جو ہیں وہ اس میں بھی ڈال لیتے ہیں چاشنی میں بھی ڈال لیتے ہیں کلر لیکن وہ پھر بعد میں ہاتھوں کو بھی لگتا ہے اور ویسے بھی وہ نہیں سہی تو اس کو ہم بیٹر سے بیٹ کر لیں گے اچھی طرح بیٹ کریں گے تاکہ اس کا میں آپ کو میتھوڈ بتاتی ہوں کہ کس طرح کا ہم نے رکھنا ہے اس کے اندر مان اینڈ ہاف کپ پانی کا جائے گا وہ آپ آہستہ آہستہ ڈال کر اس کو بیٹر سے بیٹ کر لیں اچھی طرح یعنی اس کے اندر کوئی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے یہ چلا جائے گا اور اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں جلیبی اصل میں کھانے میں مزے کیونی چاہیے اس کی شکل چاہے آپ جیسی مزی بنا لیں جلیبی ہوتی ہے اصل میں وہ سائکہ آنا چاہیے جلیبی کا اصل ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی پانی کی اور ضرورت ہے اس میں چلا گیا تھا ڈیر کا پانی کا ایزی لی چلا گیا تھا اور اس کے بعد یہ میں تو بلکل تیار ہو گیا تھا یہ دیکھیں اس کو مکس اپ کرتے جائیں اور اس چپ تک اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ رہ جائیں اس کو بیٹ کرتے رہیں بیٹر سے بیٹ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی ذرا ریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ چمج کے ساتھ بھی کر لیں تو کوئی پابلم نہیں ہے آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو زیادہ ذرا منس کرنی پڑے گی اس کے ساتھ ذرا ایزی لی جلدی ہو جائے گا اگر ہینڈ بیٹر دوسرا بھی ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ مکس اپ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کو آپ نے جب آپ کو پتہ چل دے گا یہ مکس ہو جائے گا تو آپ کا چمج کے ساتھ جب آپ اوپر اس کو اٹھائیں گے اور وہ ایک ہی دھار میں نیچے یہ جو میردے کا یہ جو بنایا ہے جلیبی کا تو آپ یہ چمج کے ساتھ جب اٹھائیں گے تو وہ ایک ہی دھار میں نیچے یہ دیکھیں یہ نیچے جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریڈی ہو چکے اگر وہ آرام آرام سے نیچے جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ریڈی نہیں ہوا اور یہ جب آپ چمر کے ساتھ اوپر کریں گے اور وہ ہیزی لی نیچے جا رہا ہے ایک دھار میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ میتھڈ آپ کا تیار ہو چکے یہ ریڈی ہو گئے اس کو آپ جلیبی بنانے کے لیے میں تو یوز کرتی ہوں کوئی بھی کیچپ گارلک سوز کی کوئی بھی آپ کے گھر بوٹل ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں آسانی سے آپ کی جلیبی تیار ہو جاتی ہے یہ میں اس کو بھر لوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ شاپنگ پیک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈال کر اس کو ایک سرہ کر کے اس کے ساتھ بھی جلیبی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایزی سمجھتے ہوں جلیبی کو دیسی گھی میں بنانے کا اپنا ہی ڈیسٹ آتا ہے کیونکہ وہ بزاری اس کا فلیور آتا ہے بزاری فیل ہوتی ہے کیونکہ جلیبی کو دیسی گھی میں ہی بنایا جاتا ہے تو میں یہ دیسی گھی یوز کر رہی ہوں اور یہ ڈالیں گے فرائی پین میں جس میں جلیبی ڈپ ہو جائے اتنا ڈالیں جس میں اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے اس کا ویٹ کریں گے کہ یہ گھرم ہو گیا اور اس کو ہم جلیبی کی شکل دینی شروع کریں گے اور اگر آپ باریک کرنا چاہتے ہیں باریک رکھیں موٹی بنانا چاہتے ہیں جس طرح یہ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ شیب دے دیں دیکھئے گا آپ کے لئے بھی بہت اچھی اور پس بھی اور بہت مزے کی بنے گی انشاءاللہ اور آپ کو بہت اچھی بلے گی اصل میں جو چیز اپنے ہار سے بنائی جائے گھر میں بنا کے کھائی جائے اور اس کا تو مزہ ہی ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو یہ باہر سے لینے کی بجائے اس میں ایک ترہ ترہ کے جراسیم چیزیں ہوتی ہیں آپ گھر میں بنا کے کھائیں تو آپ کو ایک اپنا ہاتھ کا ٹیسٹ اور ایک مزہ وہ ایک ڈیفرنٹ ہی ہوگا کہ آپ نے خود یہ چیز بنا کے کھائی ہے اور یہ تو ہر ایک ہی پسند دیتا چیز ہے اس کو تو ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ بنا کے کھائیں آپ کا جس ٹائم دل کرے آپ یہ منٹوں میں بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے اس یہ دیکھیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا یہ کرسپی ہو گئی ہے کیونکہ گولڈن یہ ہو جائے گی اور آپ جب اٹھائیں گے تو آپ کو پیل ہونا شروع ہو جائے گا یہ ریڈی ہو گئی ہے جب یہ ریڈی ہو جائے تو اس کو آپ جاشنی کے اندر ڈال دے جائیں یہ دیکھیں یہ ہو رہی ہے گولڈن یہ میں آپ کو ایک دفعہ نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہو جائیں آپ ان کو چاشنی کے اندر ڈال دیں تو یہ ہو گئی آپ کی جلے بھی ریڈی یہ بھی میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاؤں گی آپ دیکھیں گا کہ کتنی کرسپی اور کتنی مزے کی یہ دیکھنے میں ہو گئی اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کی اگر آپ لوگ موٹی پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا اسے ڈبل اس کی ایک بل دے دیں تاکہ وہ موٹی ہو جائے گی اگر آپ پری کھانا چاہتے ہیں تو وہ پھر ایک ہی اسی طرح گولڈ سرکل میں آپ بنا لیں اب میں ایک اور ڈالوں گی یہ دیکھیں اور یہ آئل سے اوپر خود ہی آ جائے گی جب آپ کو آئل صحیح گرم ہوگا تو یہ آپ ڈالیں گے تو آئل سے یہ برطن سے اوپر خود ہی آ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ آئل کیا ٹمپریچر بلکل ٹھیک ہے یہ مہمان آ جائے ہیں آپ کو فورن بنانے پڑے ہیں تو یہ بہت ہی سمپل اور بہت مزے کا بہت ہی جلدی بننے والی بہت ہی طریقہ ہے بہت آسان ریسیپی ہے اس طریقے سے آپ جلیبی بنائیے گا نیکسٹ میں آپ کے ساتھ دوسرے طریقے سے بھی ایک اور طریقے سے جلیبی بنانا سکھاؤں گی لیکن یہ بہت ہی سمپل ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اس کی شکر آپ کی جلیبی ہوگی یہ فریڈی مزے سکھائیں امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی کیونکہ آج کل سب بزار وغیرہ بند ہیں چیزیں نہیں مل رہی تو یہ آپ اپنے گھر میں بنائیں کیونکہ کرونا وائز کی وجہ سے بہت پابلم بنی ہوئی ہے سب شاپس بند ہیں اور کھانے کی چیزیں تو حاصل طور پر وہ نہیں ملتی تو آج سم ٹائم آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو کریمی گوری ہوتی ہے مٹھے کی تو آپ کو دل کہہ رہا ہوتا ہے جلیبی بنانے کا تو آپ ایزی لی یہ جلیبی بنائیں اور کھائیں اور مجھے یاد رکھیں یہ دیکھیں یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ہوگی ریڈی اس کو بھی میں پلیٹ میں نکال لوں گی دیکھئے گا کتنی پیاری اور کتنی مزے کی جلیبی ہو جائے گی تیار چلیں یہ ہم نے سا سا ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جلیبی ہو گئی تیار وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے مثال دے نہیں ہو نا کہ تم تو جلیبی جیسے سیدھے ہو وہ جلیبی جی ایسی سیدھی ہوتی ہے جس طرح یہ جلیبی سیدھی ہے انشاءاللہ آپ مجھے اپنی دماؤں میں یاد رکھیں گے اور میری ویڈیو کو پسند کریں گے نیکسٹ میں آپ کے ساتھ مزید ریسی پیس اچھی اچھی لے کے ہوں گی تو پلیز آپ میری ویڈیو کو جب دیکھتے ہیں تو پلیز لائک بھی کر دیجئے گا تو ایک لائک کے بٹن کو دباتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لائک رہی ہے تو آپ پلیز اسے دل سے لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں یہ دیکھیں جی یہ بھی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے چاشنے میں ڈالیں ڈالتے جائیں گے اور نیکسٹ ہم فائپن میں مزید ڈالتے جائیں گے جلیبی یہ دیکھیں کتنی ہستا کتنی وہ کرسپی آپ کو فیل ہو رہی ہوگی یہ ہوگی جلیبی تیار مزے سے کھائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو چلیں میری طرف سے اللہ حافظ